تاریخ گواہ ہے کہ جن افراد نے خدمت انسانیت اور فلاح و بہبود کے لیے کام سر انجام دیئے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا خدمت انسانیت کی روشن اور عالی مثال ہمارے پاس شہید حکیم محمد سعید کی موجود ہے حکیم صاحب نے جہاں مختلف شعبہ حائجات میں اپنے خدمات سر انجام دی وہاں پر پاکستان کے مستقبل کے میماروں کے لیے بزمیں ہمدرد نونحال کا ایک پلیٹ فارم نائنٹین ایٹی سیون کو قیام میں لائے یہ ایک ایسا منفرد پلیٹ فارم ہے جہاں نونحالوں کی تربیت اور ان کی اعتماد سازی کو پروان چڑھایا جاتا ہے اسی سلسلے میں نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز منقد کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم یہاں قومی یک جیتی کشمیر کی حوالے سے جو دن پانچ فروری ہے اس کی مناسبت سے آج ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے اور جس کا موضوع ہے ہم امن چاہتے ہیں موسیقی موسیقی حمدت فاؤنڈیشن پاکستان کی آج اس خصوصی نشست میں ان نونحالوں کے ایک نشست میں میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں حاضرین محترم تاریخ گواہ ہے کہ جن افراد نے خدمت انسانیت فلاح و بیبوت کے لیے کام کیے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا اس کی ایک روشن اور عالی مثال شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی ہے حکیم صاحب نے جہاں دیگر شعبہ جات میں اپنے کارہائے نمائی سر انجام دیے وہاں پاکستان کے ان نونحالوں کے پاکستان کے ان مستقبل کے لیے انیس سو ستاسی میں بزمے ہمدر نونحال کا ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کیا کہ جس کے تحت ان نونحالوں کی تربیت اور ان کی اعتماد سازی کو پروان چڑھایا جا سکے الحمدللہ بزمے ہمدر نونحال آج ہمدر نونحال اسمبلی کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اس کے پروگرامز نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں باقائدگی سے ترتیب دیے جا رہے ہیں اسی سلسلے کی آج یہ کڑی کہ کرونا ایسا پیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج ایک مقتصر سی نشست کا اعتمام کیا ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں آج ہمارے اس خصوصی نشست کے مہمان خصوصی ہیں جناب محترم برگیڈیر حامد سعید اختر صاحب آپ ہمارے بانی میمبر شورہ ہمدرد ہیں اس کے علاوہ دفاعی تجزیہ کار ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں تو سب سے پہلے تو ہم محترم برگیڈیر صاحب کے بہت ممنون ہیں کہ آپ ہماری اس درخواست پر آج یا نونحالوں کی نشست پر تشریف لائے اور اس کے بعد ہم بلا تاخیر اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کر رہے ہیں جس کی سعادت حاصل کریں گی ختیجہ بلال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من سلسال کالفق خور وخلق الانسان من مارج من نار فبی ای آلائی ربکما تکزبان رب المشرقین ورب المغربین فبی ای آلائی ربکما تکزبان مرد منهما برنق لا يبغیان فبی ای آلائی ربکما تکزبان یقرد منهما اللعلوم المرجان فبی ای آلائی ربکما تکزبان ولہ الجبار المنشآت فی البحر کالعلام فبی ای آلائی ربکما تکزبان صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ خوب جزاک اللہ اور اب حضور نبی کریم فقر موجودہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہ عقیدت پیش کریں گی رابیہ امجد سلالہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ درے نبی پر پڑی رہوں گی پرے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کہ یہ ہی جاؤں گا ارزہ مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کہ صبح ہوگی نہ یہ فسانا تمام ہوگا اسے توقع پہ جی رہی ہو یہی تمنہ جلار ہی ہے نگاہ لطفوں کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا خلاف ماشو کا کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدر وہ آلی مقام ہوگا جو دل سے ہے مائلے پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مکر کہ ہر دم اس بین آوان کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑی رہوں گی پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جیسا کہ آپ کے علم میں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور اسی امن کی خواہش لے کے آئیں گے نونحل شمیل تاج تشریف لائیں آپ کا تعلق سینٹر مارڈل اسکول لورمال سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آج کا موضوع مجھ سے تقاضہ کرتا ہے کہ میں امن کی بات کروں امن کے گیت کہوں اور گاتا ہی چلا جاؤں زیوکار امن کی خواہش کوئی اکترفہ سرک نہیں جس پہ ہم ہی چلتے جائیں اور چلتے ہی چلے جائیں زیوکار امن کی ذمہ داری صرف ایک فریق پر نہیں کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو زیوکار کیا یہ ممکن ہے یہ زیدان وقت کربلائے دونا کے مقتل میں میری غیرت کو للکارے اور میں امن کے کیت کہوں دشمن میری عفت ماب کشمیری بہنوں کی عزتوں کو پامال کرے اور میں امن کے کیت کہوں دشمن میرے نوجوان کشمیری بھائیوں کے چہرے پیلٹ گنوں سے چھلی کرے اور میں امن کے کیت کہوں دشمن میرے پانیوں پہ قبضہ کر لے دشمن میرے وطن کو دولخت کر لے اور میں امن کے کیت کہوں نہیں زیوکار نہیں دشمن سے کرو پیار مجھ سے تمہ ہوگا جھولی میں بھروں خار مجھ سے تمہ ہوگا جھولی میں بھروں خار مجھ سے Bendہ ہوگا Zیوکار یہ وقت امن کی آشا کے نگمے گانے کا نہیں بلکہ یہ وقت سرداد نہ داد دست در دست یزید کی روایت کی پکار پر لبائی کہنے کا وقت ہے آج روح قائد ہم سے طرف طرف کے سوال کر رہی ہے اے کشتہ ستم تیری غیرت کو ہوا کیا اٹھو اٹھو کے وطن مانگتا ہے قربانی کہاں تلق یہ ہمارے لہو کی ارزانی نہیں ہے امن کی آشا سے زخم سننے کا بغیر جنگ کے کشمیر نہیں ہے ملنے کا ملے ہیں یہودو حنودو نصرانی اٹھو اٹھو کے وطن مانگتا ہے قربانی زیوہ کار اگر دشمن نے دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل نہ کیا تو کشمیر کے بامو در پہ لہراتے سب سلالی پرچم سری نغر کی سرکوں پہ جلتے بھارتی ترنگے اور تکمیلے پاکستان کی جنگ لڑتے شہدہ کا مقدس خون یہ گواہی دیتا ہے ہم چھین کے لیں گے آزادی تمہیں دینی پڑھیں گی آزادی ہم لڑک کے لیں گے آزادی اب نونحال حسان عامر اپنا مختصرن ازارے خیال کریں اسلام علیکم جناب صدر یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے میری تقریر کا عنوان ہے ہم امن چاہتے ہیں ساری دنیا سن لے ہمارے تو دین کا مطلب ہی امن ہے ہمارے تو دین کا مطلب ہی سلامتی ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امن تھا آپ کا راستہ امن تھا آپ کی نصیحت امن تھی آپ کی جنگ امن تھی آپ کی تعلیم امن تھی اسی لیے ہم امن چاہتے ہیں ستر سال سے کشمیر ظلم کا شکار ہے اب انہیں جینے کا حق دو جن کی دھتی ہے انہیں واپس کر دو ان کی جھیل واپس کر دو ان کے کھیت واپس کر دو ان کی مسجدیں واپس کر دو یہ اللہ کی زمین ہے اسے امن دے دو سلامتی کانسل سے کیا گیا وعدہ پورا کرو اس زمین سے جو امن نوچہ ہے وہ لٹا دو یاد رکھو اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا کرینا سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے شکریہ بہت خوب ماشاءاللہ یہ تھے حسان عامر لاہور گرامر اسکول ان کا مادر علمی ہے اور اب اشال نعیم میں دعوت دوں گا دیکھئے کہ وہ کشمیر اور آج کے موضوع کے حوالے سے کیا بات کرتی ہیں اشال نعیم